طالت صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ سیچوشن ایسی بدل جائے گی الیکشن سے پہلے بھارت کا چہرہ کچھ اور ہے اور الیکشن کے بعد کچھ اور جی میں نہیں سمجھتا کہ بہت تبدیلی آئے گی یہ ضرور ہے کہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو تلخی ہے اور جو ٹینشن رہا ہے یہ تو میرے خیال میں ان کی جو اقتصادی اور معاشی حالت ہے اس پر بڑے مزر اثرات ہوں گے تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی تقریبا جیسے کہتے ہیں انگریزی میں فنکشنل ریلیشنشپ پاکستان سے ہو تاکہ حالات جو ہیں ایسے ہوں جسے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ کوشش ہوگی کہ جو اقتصادی اور معاشی معاملات ہیں اس میں اگر پاکستان سے تعاون ہو سکتا ہے اور جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ اگر اتنی اگر دوستی اتنے تعلقات بہتر ہو جائیں اور آپس میں اعتماد بڑھ جائے تو یہ بھی بہت ممکن ہے کہ ان کی کوشش یہ ہو کہ وہ پاکستان کے راستے سے افغانستان افغانستان کے راستے سے پھر سینٹرل ایشیا وغیرہ کی طرف تجارت وغیرہ کر سکیں تو یہ اس کے لیے کافی دونوں ممالک میں اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نووت آئے تو یہ دونوں پاکستان اور انڈیا کے لیے بہت مفید ہوگا اور سب سے بہتر تو طریقہ یہی ہوگا کہ اگر ہم عوام کے نظریے سے دیکھیں تو جتنی تجارت بڑھے گی جتنی اقتصادی اور معاشی معاملات میں ترقی ہوگی دونوں ممالک اس سے مستفید ہوں گے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا انڈیا اپنی پالس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امران خان تو کافی ان کی حکومت نے کوشش کی ہے اور اس سے پہلے بھی بڑی کوشش ہوتی رہی ہے کہ ہم انڈیا سے تعلقات کو بہتر کریں لیکن یہ مونڈی صاحب نے کئی وجوہات کی بنا پر اور ایک تو خیر یہ الیکشنز بھی تھا لیکن الیکشنز کے علاوہ کشمیر کا معاملہ بھی ایسا تھا جس میں وہ کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ تعلقات ایسے ہوں جس سے کہ کشمیر کا معاملہ جو دنیا کی نظریں ہیں جس طریقے سے وہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں ان کے اوپر نظر ہو تو اس وجہ سے انڈیا نے ایک نیرٹیو بنایا کہ سارا جو پرابلم ہے کشمیر کا وہ ٹیررزم کا پرابلم ہے اور وہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے تو اس وجہ سے بھی پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں اتنی تلقی آئی حالانکہ وہ حقائق کے بلکل ہی برعکس تھا